نبی ری علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمن امین شریعت حضرت علامہ سبتین رضا خامد ذلہ العلی کا پہلا خداف سمات فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علیہ وسلم على النبی یا ایہ لجن آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ وسلم على سیمہ نبینا وشبینا وعلا محمد مالی نجول ویکرہ آلہی وبرک سلیم سبعہ ربک رب العزت عمی سبتین والسلام علیہ المرسلین والحمد للہ ورحمد علیہ ورحمد علیہ ورحمد علیہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغطره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات عاملنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يغلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ رہده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد حبده ورسوله قال اللہ تعالی في كلام القديم والقرآن عزیم فعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فما رسلناك الا رحمت للعالمین صدق اللہ العلی العزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشہد والشاکرین والحمد للعالمین سب سے پہلے امراب اپنے آقا ومولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ التحییت وصنا کی بارگاہی بے کس پناہ بے بس حدد و احترام حدیع درود و سلام پیش کریں اللہم صلح علیہ سیدنا ونبینا وشکینا ومولانا محمد مالی جب دوری فرم وعالی وغاری بن سلیم ایک بار اور درود شریف اللہم صلح علیہ سیدنا ونبینا وشکینا ومولانا محمد مالی جب دوری فرم وعالی وغاری بن سلیم ایک بار اور درود شریف اللہم صلح علیہ سیدنا ونبینا وشکینا ومولانا محمد مالی جب دوری فرم وغاری بن سلیم آغاز قفت بوزر پہلے امام رسول اللہ حضرت حادل برید بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناعت چند اشار پیش کرنا مالی جب دوری فرم وغاری بن سلیم ملک کہتے ہیں فرشتے کو خادم کے معنی تو آپ جانتے ہیں دربان نوکر تو ملک جو ہیں فرشتے وہ میرے آقا مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے دربان خادم آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدہ جبریل علیہ السلام تسلیم جو معلم الملکو تھے فرشتوں کے استاد اور فرشتوں وہ بھی سب سے زیادہ عزت و عزمت والے لیکن وہ بھی بغیر اجازت سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے اور عالم یہ ہے کہ آج بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو سلامی کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ بتائیے ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام اتنی بڑی جماعت ہے کتنا بڑا گروہ ہے لیکن جو ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں انہیں پھر حاضری نصیب نہیں ہوتی اسی ذاندارہ کیلئے کہ فرشتے کتنے اللہ تبارک ہوتا لائے اور یہ سب کے سب سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درک دربان ہیں خادم ہیں اسی کو علاقہ فرماتے ہیں کہ ملک خادمانی سرائی محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضای محمد خدا چاہتا ہے رضای محمد اجابت کا سہرا انہیت کا جوڑا اجابت کا سہرا انہیت کا جوڑا دھولن بن کے نکلی دعائے محمد دھولن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہے رب سلم صدای محمد صلی اللہ علیہ وسلم درشری پڑھئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمد مالی جود والکرم و آلی الکرام کیسا پیارا نام ہے آقا کا ایسے تو بہت سے نام ہیں لیکن نام پاک مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چمکتا دمکتا پیارا نام کہ آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں آسمانوں پر آپ کا نام احمد اور زمین پر میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان کتنی عرفہ والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعریف فرمایا اپنی پہچان فرمائی پہچان کرائی تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اپنے پیارے محبوب کا تعرف کرایا اور پہچان کرائی تو فرما دیا کہ امار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر سبان اللہ سبان اللہ عالم کتنے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ عالم دنیا ہے ایک عالم آخرت ہے لیکن عالم ناسوت عالم لہوت اور نجانے کتنے عالم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کا پالنے والا ہے عالم کسے کہتے ہیں اللہ کی سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ملاخل ہیں زمین آسمان چاند سورت ستارے دریا پہاڑ آفشار سہرہ آبادیاں انسان حیوان نباتات جمعدات سب عالم ملاخل ہیں زمینی مخلوق یا آسمانی مخلوق سب عالم ملاخل ہیں ابھی سب کا رب وہی ہے سب کا پالنے والا وہی ہے زمین کی مخلوق کو پالتا ہے تو وہی پالتا ہے آسمان کی مخلوق کو پالنے والا ہے تو وہی ہے کیا اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے ایسا تصور اور معمولی سے خیال بھی دل میں لانا کہ اللہ کی سوا کوئی اور پالنے والا ہے یہ کوئی ہے اللہ پالنے والا ہے اور تمام عالموں کا پالنے والا ہے ایک عالم کا نہیں تمام عالموں کا پالنے والا ہے میں پہاڑ پر اپنے والا پودا ہو اس کو بھی وہی پال رہا ہے اس کو بھی وہی غزہ دے رہا ہے اور زمین کی تہہ میں سمندر کی تہہ میں رہنے والی مشلیاں ہوں ان کو بھی غزہ وہی پہنچا رہا ہے اور زمین کے اوپر چلنے والوں کے لیے تو اللہ نے خود حرمایا کہ مما من دابتن اللہ علی اللہ رسکہ زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے مقلوب کی روزی اور رزق کا معاملہ اپنے ذمہ کرم پر لے دیا ہے کہ سب کو روزی رضا روزی دینے والا مولی اب یہ اور بات ہے کہ وہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے یہ تو اس کی مسئلسی وہی جانتا ہے جس کو دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے مدل مشہور ہے بھی چھپر پھار کے دیتا ہے اللہ یرزق و مہین شاہو پہ غیر احساب جسے روزی دیتا ہے تو بغیر احساب سے دیتا ہے اور جسے دیتا ہے نبی دلی دیتا ہے یہ تو اس کی مسئلہتیں ہیں وہی لائیتا ہے کم مالوہ کہ سب کو پالنے والا کون ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سب ذاریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور آپ کے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ عمار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا تو کیا بات سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس جس کا رب پالنے والا ہے اور جس جس کا کیا سب کا پالنے والا ہے تو جب سب کا پالنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کے پیارے محبوب ان سب کے لیے رحمت ہے ان سب کے لیے رحمت ہے چاہے وہ زمین کی مقلوق ہو یا آسمان کی مقلوق ہو پہاڑوں پر رہنے والی مقلوق ہو سمندر کی ستہ میں رہنے والی مقلوق ہو مرشق میں رہنے والے ہوں مغرب میں رہنے والے ہوں شمال میں رہنے والے ہوں جنوب میں رہنے والے ہوں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں کسی ملک و ملت کے لوگ ہوں کہیں بھی بستے ہوں کہیں بھی رہتے ہوں ان سب کے لئے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے رحمت ہے اور آپ کی رحمت جہے رحمت عاما ہے رحمت تاما ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں سب کے لئے رحمت ہے آپ جس طرح مردوں کے لئے رحمت ہیں اسی طرح عورتوں کے لئے رحمت ہے جس طرح انسانوں کے لئے رحمت ہے ویسے ہی جانوروں کے لئے رحمت ہے جس طرح چوپاؤں کے لئے رحمت ہے ویسے ہی پرندوں کے لئے رحمت ہے جس طرح زمین کی مخلوق کے لئے رحمت ہے ویسے ہی آسمان کی مخلوق کے لئے رحمت ہے غرض یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ کی رحمت کے سائے میں پل رہی ہے جس طرح رب کی ربوبیت کے سائے میں مخلوق پل رہی ہے اسی طرح اللہ کے پیارے رسول آقا و مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ کا رحمت کا سایہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور تمام عالم جو ہے انساب ان کی رحمت کی سایہ بھی پڑھ رہا ہے دروش شریف پڑھئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین مادلی جود والکرم و علیہ الکرام اجنین اور اس سارا جہان جو روشن نظر آ رہا ہے اس سارا جہان جو آپ کو روشن نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب بیرے اور آقے آقا و مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام پاک کی برکت ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ جہان روشن ہے جمال محمد کہ جہان روشن ہے جمال محمد سے دروش شریف پڑھئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین سرکار کی رحمت کیسی رحمت ہے کہ اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے غیروں کے لئے بھی رحمت ہے جو آپ کو مانتے ہیں ان کے لئے بھی رحمت ہے جو نہیں مانتے ہیں منکر ہیں وہ بھی آپ کی رحمت سے خالی نہیں ان کو بھی ہے اللہ کے پیائے رسول کی رحمت شامل ایسی رحمت اب لا سوچئے کہ ایسے رحمت والے آقا ایسے رحمت والے آقا ایسے مہربان آقا کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ معاندتم حریصن علیہ بالمومن رعوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی واضح سن صاحب کیسی واضح وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا اور یہ آیت کریمہ جو ہے سرکار کی ملاد پاک کا ثبوت بھی بھئی سرکار کی ملاد پاک بیان ہوتی ہے گیار بار بھی شریف میں آپ ملاد پر ہوتے ہیں تو سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں یہی تو فرمایا گیا کہ لقد جاکم تمہارے پاس ایک رسول درشیف لائے لقد جاکم رسولم من انفسکم جو تمہیں میں سے ہیں عزیزن علیہ معاندتم کہ ان کا پر تمہارا مشقت میں پڑھنا انتہائی گراہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کہ ایسی آقا کی رحمت ہے کہ فرمایا گیا کہ ان کا تمہارا مشقت میں پڑھنا مسئیبت میں پڑھنا ان پر گراہ حریصن علیکم بالمومی روحف الرحیم اور تمہارے انتہائے مسلمانوں کی بے انتہائے چاہنے والے کمال مہربان اور کمال مہربان اللہ کی قائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لئے رحمت ہیں لیکن آپ کی مہربانیاں جو ہیں آپ کی رحمت خاصہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لئے ہیں صدی اللہ سوچو اور غور کرو کہ ایسے چاہنے والے آقا ایسی رحمت والے آقا ان کو ہم فراموش کر دیں اور ان کے احکام سے ہم سرسابی کریں تو یہ کتنی بڑی نادابی کی بات ہے کتنی بڑی نادابی کی بات ہے اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت رحمت عامہ ہے سب کے لئے آپ باعث رحمت ہیں لیکن ببل مومین روحف الرحیم فرما کر قرآن نے واضح فرما دیا کہ سرکار جو ہیں مہربان ہیں اور کمالی مہربان ہیں کس پر مسلمانوں پر مومین ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے مہربان کیسے مہربان کہ ایک مرتبہ حضرت جیبریلیہ حمین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حضر آئے اور عرض کر لگے کہ یا رسول اللہ میں نے فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا آپ نے فرمایا اور فرما کا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے نبیوں کے نام لیتے رہے اور گناتے رہے صدی اللہ صاحب کے فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اور یہ سب کہنے کے بعد حضرت جیبریلیہ امین خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے کیونکہ مزاز شناز تھے کہ اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بے انتہا پیاری ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ سرکار میں نے آر کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو سرکار مسترب ہو جائیں گے بے چین ہو جائیں گے یہاں آ کر مہر سکود لگ جاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم کی زبان پر لیکن اللہ کی پیائے رسول منتظر ہیں فرماتے ہیں کہ اور اور کس کو دیکھا جب سرکار نے بار بار فرمایا تو مجبور انہوں نے عرض کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے آپ کی امت بھی جہنم میں دیکھا ہے حضرت جبریل امین یہ کہہ کر صدرہ کی طرف منتقل ہو گئے جو ان کا مقام ہے آسمانوں پر اور ادھر عالمی ہو ہوا کہ اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں مدانی مدینہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی پہاڑ میں جا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں مشتریب اور بے چین ہو رہے ہیں بلک بلک کر رو رہے ہیں اب عالم یہ ہے جو صحابہ اکرام صنصہ آپ چاہنے والے رسول اللہ کہ ان کا تو عالم یہ تھا ان کا تو عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور عارضو یہ تھی کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے رہیں ان کی سنجدہ آباداؤں کو ملاحظہ کرتے رہیں ان کی پیاری باتیں سنتے رہیں ارے ان کی تو سب سے بڑی عارضو اور تمنا یہی ہو سب سے بڑی عارضو اور تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ کی صحبت ہمیں ملتی رہے سرکار کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا رہے اور کیسے خوش قسمت ہے بولو کہ جنہوں نے اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اسی پر ان کی موت باقف ہوتا ہے صحابی وہی تو کلاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تنسا اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی ورنہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا دیکھنے کو تو ابو جہل نے ابو لہب نے بھی دیکھا تھا دیکھنے تو آتبار نے بھی دیکھا تھا اور دوسرے کفار و مشفین میں نے بھی دیکھا تھا لیکن صحابہ کا عالم یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے سرکار کی خدمتیں انہوں کی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رو کر ان کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں سرکار انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس بنا پر ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اتنا ملند ہے انہوں نے دنیا بھر کے تمام اولیاء اکرام بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو لیکن سرکار سرکار کے صحابہ کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ عزام انہیں حاصل ہوا یہ عزت انہیں ملی ہے تو صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ رسول اللہ کی انہوں نے ایمان کی زنگاہوں سے زیارت کی ہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے دنوں شریف وڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے عاشقوں کا ہاتھ تو یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار کی زیارت ہمیں ہوتی رہے سرکار کی بارگاہ میں حاصل رہتے ان کی پیاری باتیں پیاری باتیں سنتے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ایک ایک سنت پر عمل کرتے انہوں نے اگر فرمایا سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو انہوں نے نمازیں قائم اور ایسی نماز پڑھی ایسی نماز پڑھی کہ آج ان کی نمازیں جو ہیں مثالی حیثی ترکتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں شایدی کوئی ایسا نماز پڑھنے والا ہو کہ جیسی صحابہ نے نمازیں پڑھی جیسی صحابہ نے نمازیں پڑھیں سرکار نے کر فرمایا کہ روزے رکھو تو انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دی سرکار نے فرمایا کہ زکاة دو جیسے جیسے حکمی الائی آتا گیا وقتاً فوقتاً سن صاحب کبھی نماز کا حکم آیا کبھی روزے کا حکم آیا کبھی حج کا حکم آیا کبھی زکاة کا حکم آیا وہی کی شکل میں حضرت جیبریل ایمین لے کر حاضر ہوتے اور سرکار اللہ کے ان سحقاں ان کے حکموں کو اللہ کے پیغامات کو سرکار کی زبان سے صحابہ تک کو پہنچتا اور صحابہ اس پر فولان عمل کر لیتے فولان عمل کر لیتے تاجم ہوگا آپ کو کہ وہ مدینہ وہ مکہ کہ جہاں عالم یہ تھا شراب نوشی کا کہ لوگ رات دن شراب کے نشے میں دھد رہا کرتے ہیں شراب گھروں میں کھیچا کرتے تھے بڑے بڑے مٹکے ان کے بھرے رہتے تھے شرابوں تھے اس قدر شراب پینے والے زمان جاہلیت میں اتنا شراب پینے والے اور صحابہ زمان جاہلیت کے بعد بھی بہت سے مسلمان جب تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے بھی شراب پی شراب پی لیکن جہاں شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا ہے کہ آج شراب حرام ہے اس دن سے لوگوں نے ایسے کان پکڑے ایسی توبہ کی کہ پھر جناب شراب کی ایک بون کچھی کی گھر میں باقی لے رہی بڑے بڑے مٹ کے تنسا آندھا دیئے گئے گھڑوں میں شراب ہے وہ آندھا دی گئی جس کیاں شراب تھی سب کو بہا دیا گیا اور مدینہ کی نالیوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا گلیوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پانی بہ رہا سلاح کے زمانے پانی بہ رہا ہو اس طریقے سے شراب بہ رہا لگی اور اللہ کی پیائے رسول کی چاہنے والوں نے اس حکم اس کو مانتے ایسا مانا ایسا مانا کہ پھر کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک خطر شراب جو ہے انہاں اللہ کی بندوں کی زمانوں تک گیا معلوم ہوتا کہ اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے تھے ایسے عاشقان رسول تھی دوستوں کو دروش شریف پڑھئیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا جب ایسے چاہنے والے تھے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے محبوب اگر تھوڑی دیر کے لیے نگاہوں سے غائب ہو جائے تو ان کی دلوں پر کیا گدری ہوگی کیا گدری ہوگی سارا مدینہ میں بیتاب ہو گیا سارا مدینہ بیتاب ہو گیا مرد بے چین ہیں عورتیں بے چین ہیں کہ ہمارے آقا کہاں تصیب لے گئی ادھر ڈونڈ رہے ہیں ادھر ڈونڈ رہے ہیں آبادی کے اندر ڈھونڈا جا رہا ہے مکانوں کے اندر تلاش کیا جا رہا ہے لیکن کہیں اللہ کے پیائے رسول کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں تک کہ جب ساری آبادی چھانڈ ڈالی گئی اور کہیں اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا سنسا تین دن اسی فراق میں گزر گئے اسی بیتابی اور استراب میں مدینہ کے عالم پر سنسا مدینہ کی بستی میں استراب چھایا ہوا ہے لوگوں نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری ہے لیکن سرکار کہیں نہیں مل رہے ہیں کہیں نہیں مل رہے ہیں جب آبادی کی اندر نہیں ملے تو پھر جنگل کی طرف لوگوں نے رک گیا ہے اور جنگل کی طرف نکل گئے ہیں کہ سرکار کہیں مل جائیں تلاش کرتے کرتے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی جو بکریوں کو چرا رہا تھا بکریوں کو چرا رہا تھا اس سے سرکسی نے پوچھا اے چرواہے تم نے کسی کو دیکھا ہے اس شکل و صورت کا انسان جس کی پیشانی اتنی بلند ہے جس کی آنکھیں ایسی بھلی ہیں جس کی چہرہ انتہائی زیبہ ہے انتہائی روشن و متبرک ہے ان کا چہرہ زیبہ جو ہے درکشاں ہے روشن ہے ایسے چہرے والے کو ایسی داڑھی والے کو ایسا درکشاں نگار والے کو تم نے کہیں دیکھا ہے سرواہے نے کہا کہ ایسی تو کوئی شخصیت میں نے نہیں دیکھی لیکن ہاں ایک عجیب بات میں ہی دیکھ رہا ہوں ایک عجیب بات میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک غار کے الڈر سے رونے کی آوازہ رہی ہے ایک رونے والا اس بلک بلک رو رہا ہے اس انداز سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کا اثر میری بکریوں پر پڑ گیا ہے اور بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو وہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں دوڑے پہ چلے جاتے ہیں دیکھا ہے کہ اللہ کی پیارے رسول مہوے سجدے میں سجدہ رید ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر فرما رہے ہیں اے اللہ تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیتاب ہیں رو رہی ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام کوشش کر رہے ہیں بہت لجائیں کر رہے ہیں کہ سرکار سردے سے سر اٹھائیے سردے سے سر اٹھائیے سارا مدینہ بیچین ہے بچہ بچہ سنسا بیچین ہے آپ کے فراق میں رو رہا ہے سلوڑوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے پینہ چھوڑ دیا ہے لیکن سرکار ہیں کہ آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں اور رب حملی امتی کا وزیش وزماری مبارک جاری ہے دروش شریف پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین مادل جود والکرم و علیہ کرام ازبین جب صحابہ مجبور ہو گئے اور سنسا صاحب سرکار کی بارگاہ میں ان کی آجزی کام نہ آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو حضرت بی بی فاتح تو زہرہ کو لے کر آئیں جگر گوشہ رسول ہیں وہ اپنے آبا جان سے آرد کریں تو ضرور سرکار مان لیں گے چنانچہ بہت صحابہ تشریف لے گئے حضرت بی بی فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرت میں جا کر آرد کیا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے حضرت بی بی فاتح چار ارد سے اپنا سر رگ لیتی ہیں اپنا چہرہ ڈھاپ لیتی ہیں اور پردے کے ساتھ اپنے آبا جان کی حضرت میں حاضر ہوتی ہیں اور دیکھ کر بیچین ہو جاتی ہیں مسترب ہو جاتی ہیں قدموں پر سر رگ دیتی ہیں اور آرد کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے ورنہ قیامت سے پہلے ایک قیامت نمودار ہو جائے گی آپ سر مبارک اٹھائیے جب انہوں نے بہت زیادہ درخواست کی انساء اللہ کی قائد رسول اللہ سر مبارک اٹھایا ہے میرے دوستوں وزرگوں اور سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت اکثر نہ اٹھا تھا جب تک کہ ایک امتی کی بخشش کا تامان نہ کر لی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے چہنے والی آقا ایسی رحمت والی آقا ایسے رحمت والی آقا کہ جن کے متعلق فرمایا گیا تو وہ بالمومین روح رہی مسلمانوں پر تم مہربان ہیں اور کمالے میں گروش شریف پڑھئی اللہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمدین مادلی جہود والکرم وعالی کرامی مردوں پر بھی اور مہربان اور عورتوں پر بھی مہربان سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے مہربان کہ جہاں مسئیبت کے وقت ان کو یاد دیا تو مسئیبت اگر ان کو پکارا ہے تو ساوہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو ساری مسئیبتوں کے بادل چھٹ گئے ساری مسئیبتوں کے بادل چھٹ گئے ایک مشہور واقعہ ہے حدیث پاک کا کہ ایک مرتبہ ایک لشکر جا رہا تھا لشکر اسلام مجاہد اسلام کہیں جنگ میں جا رہے تھے اور اس میں ایک حضرت سفینہ نام کے ایک صحابی بھی اسی لشکر میں شریک تھے اتفاق ایسا ہوا تو وہ راستہ بھٹک گئے تنہا رہ گئے اور جنگل میں سزا بھٹکتے پھر رہی کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے قافلے کا قافلہ نکل گیا ایدر کہیں قافلے کا پتہ نہیں چل رہا اور وہ پریشان مشہوری میں کہ بھی اسی صورت سے قافلے کا پتہ چل جائے بس ابھی اسی تلاش میں تھے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شیر آگیا جنگل کا شیر ظاہر ہے کہ اگر جنگل میں اتنا آدمی کو شیر میل جائے تو اس سے کتنی خوف و دہشت ہوتی ہے کتنا حیراز ہوتا ہے اتنا آدمی کی زندگی خطلے میں پڑھ جاتی لیکن حضرت سفینہ جو غلام رسول ہیں عاشق رسول ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں جب شیر نے ان پر حملہ کرنا چاہا یا شیر ان کے سامنے بڑھا ہے تو انہوں نے کہا تو کیا کہا یہ فرمایا کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ یا عبد الحریص انا مولا رسول اللہ صلی اللہ خبردار خبردار شیر تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ بھئی پکارنا تھا تو اللہ کو پکارا ہوتا رسول اللہ کا نام کن لیا صلی اللہ مددگار حقیقی تو وہی ہے آج کہنے والے کہتے ہیں نا کہ مسئیبت کی وقت پکارنا ہو کچھ مانگنا ہو مدد لینا ہو تو اس سے لو لیکن نہیں نہیں ایک عاشق رسول صحابی رسول ہیں صلی اللہ وہ اللہ کا نام نہ لے کر اللہ کو نہ پکار کے اللہ کی پیانی رسول کا نام لیتے ہیں اور شیر سے کہتے ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ میں رسول اللہ کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدے کی بات عقیدے کی بات ہے اور محبت کی بات ہے دیکھو جس نے ان کو مان لیا جنہوں نے رسول اللہ کو مان لیا اس نے اللہ کو بھی مان لیا اور جس نے ان کو مان لیا اس نے صحابہ کو بھی مان لیا تمام صحابہ کو مان لیا اور جس نے ان کو مان لیا انہوں نے تابین کو مان لیا تابین کو مان لیا اولیاء اکرام کو مان لیا اس نے امام آدم ابو حنیبہ کو بھی مان لیا اس نے غوث آدم کو بھی مان لیا انہوں نے آل حضرت کو بھی مان لیا انہوں نے مفتی آدم کو مان لیا اسی لئے تو آل حضرت کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو دنیا سے مسلمان جانے کی کیا ہے دنیا سے مسلمان جانے جانا اسی وقت ہے کہ جبکہ انہیں مانو انہیں مانو اور کیسا مانو کہ انہی کے ہو رو جو وہ کہیں سنزا اس کی تعمیل میں لگ جاؤ جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اس کو دلو جان سے تسلیم کرو اور ان کے ہر حکم کے سامنے سنساہ سر نیاز کو جھکا دو یہی ماننا ہے یہی ماننا ہے ایک آشقِ رسول تھے سچے آشقِ رسول تھے وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام یہاں بہت سے نادان لوگ رسول اللہ کے دشمن دیکھو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہیں مانا اللہ کو نہیں مانا انہیں جانا نرکھا غیر سے کام اللہ سے بھی کام نہیں رکھا صحابہ سے بھی کام نہیں رکھا تابعین سے بھی تاہم نہیں رکھا اولیاء اکرام سے بھی کام نہیں رکھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام وہ لوگ نادا نہیں ہیں وہ جانتے ہی ہیں جانتے ہی نہیں ہیں معاملہ یہی ہے جیسا میں نے ابھی ارز کیا کہ ان کو مان لیا تو سب کو مان لیا ان کے ہو رہے ان کی غلامی کا دم بھر لیا تو سمجھا سب کے ہو گئے سب کے پیارے ہو گئے اور انہیں نہیں مانا ہے انہیں نہیں جانا ہے انہیں افتا جیسا بشر سمجھا ہے انہیں صدی اللہ صاحب ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ماذا اللہ مر کر مٹی مل گئے ان کے متعلق اگر تمہارا عباد عقیدہ ہے یہ نماز میں ان کا خیال آ جانا ماذا اللہ گدے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بتر ہے تو سمجھ لو کہ پھر کچھ نہیں ماننا ہے تو انہیں مانو انہیں ماننا ہے تو انہیں مانو اور انہیں نہیں مانو گے تو ایسی بھٹکتے پھروں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا دلو شریف پھڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین مادل جود والکرم و علیہ کرام اجمہین ہمارے اور آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں جو نہ مانتے نہ مانتے ہیں لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیارے رسول ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بعد ساری کائنات سے سب سے ذلو عالی ہیں وہ اپنی حیات ظاہری میں جس طرح زندہ تھے آج بھی بھی فضل تعالی اسی طرح زندہ ہیں ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں زندہ نبی کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اسی طرح زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل تھے ان کو کھانے پینے کو ملتا ہے کھانے پینے کو بھی ملتا ہے غرض یہ کہ زندگی میں جو تمام ضروریات ہوتی ہیں انسان کی وہ سب میرے آقا کو مہیاں ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کو اس طرح ملائدہ فرما رہے ہیں اس طرح ملائدہ فرماتے ہیں کہ جیسے زائی کا دانہ ہاتھ پر دیکھا جائے آج بھی سرکار کی بات سن صاحب سرکار کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہم اور آپ یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں میرا ایمان ہے میرا برزان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سماعت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سرکار کرم فرمائے تو ہماری بخشش کر سامان ہو جائے تم مال ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ سب کچھ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے غضب کی بات ہے کہ ہم ایسا ماننے والے ہیں اس کے باوجود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتے اور ان کے حکموں کو بھولے گئے گئے نماز کو کہا جاتا ہے تو نماز پاچھ بڑھتی پڑھنا نصیب نہیں ہو اللہ کے پیارے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے زکاة دینے کا حکم دیا تو کتنے دولت مند ہیں جو صحیح معنی میں زکاة عطا کر رہے ہیں کتنے اہل سروت ہیں جو سنن صاحب حج کے لئے جا رہے ہیں کتنے سنن صاحب ماننے والے ہیں کیسے ماننے والے ہری ایسے ماننے والے اللہ کی پیارے رسول نے فرمایا کہ داڑیاں رکھاؤ تو کتنے داڑی رکھنے والے ہیں ایک عرصہ ہو گیا میں آج غور کر رہا تھا ہر میفی میں میں نے نگاہ دولائی تو بڑے بڑے بھولے لوگ جن سے میں نے بارہا کہا ہے کہ تم داڑیاں رکھو لیکن آج بھی ان کے چہرے داڑیوں سے ساپ نظر آ رہا یہ ماننے کی شام ہے یہ غلاموں کی شام ہے داڑی تو ایسی سن صاحب ایسا سنت ہے اللہ کے پیارے رسول کی کہ بارہا سرکار نے فرمایا کہ داڑیاں رکھاؤ لیکن مسلمان جو ہیں سن صاحب غافل ہیں اس سے مانتے ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں صاحب رسول اللہ کے چانے والے ہیں رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں غوث کی دامن نہیں چھوڑے کہنے والے ہیں سب کچھ ہے لیکن داڑی رکھنا ایسا مشکل ہو گیا ایسا آر ہو گیا کہاں ایسی شرم حسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی جوان سے کہا جائے کہ داڑی رکھو تو اسے شرم آتی ہو اور جوان تو جوان بوڑا ہی نہیں رکھتا بوڑا ہی نہیں رکھتا خدا رازہ رازہ سوچو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناراضگی تم مول لیتے ہو ایک صرف داڑی نہ رکھ کر کتنے برسے ہو گئی مجھے یہاں آتے ہوئے اور کوئی سامزہ موقع ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے تمہیں تنبیہ نہ کی ہو بتایا نہ ہو کہ خدا رات داڑھیاں رکھاؤ اور اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کرو اس لیے کہ رسول اللہ کی بہترین سنت ہے آپ اسی محفل میں دیش کی مقتصر سی محفل ہے لیکن کتنے کئے لوگ ایسے ہیں جن کے صحیح معنی میں داڑی ہے اگر کسی کی ہے بھی تو وہ کتری ہوئی ہے ابھی داڑی سنت رسول جو ہے تھوڑی کی نیچے ایک موشت ہونا چاہیے ایک موشت ہونا چاہیے اور رسول اللہ کی کیسی پسندیدہ سنت ہے کیسا پسندیدہ سنت ہے جمعی اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کی داڑی میں صرف ایک ہی بال ایک ہی بال تھا اور سرکار جب ان کو دیکھتے تو تبصن سرکار کے لبوں پر کھیل جاتا خوش ہوتے تھے سرکار تبصن آ جاتا تھا سرکار کے لبہائے مبارک پر انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید ایک بال ہونے کیلئے سرکار تبصن فرماتی لہذا انہوں نے ایک دن اس بال کو کٹر دیا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیائے رسول نے ان کو دیکھا تو آج وہ بال لذہ نہیں آ رہا تھا اللہ کے پیائے رسول نے اپنا رخ پھیڑ لیا ان کی چہرے کی طرف سے مو پھیڑ لیا تو دیکھو داڑی کا ایک بال اس نی قدر رکھتا ہے اتنی قدر مذرگت لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا اتنا پسندیدہ تھا وہ ایک بال کہ سرکار ان کے چہرے کو دیکھتے تو سرکار کے لبہائے مبارک پر تبصن کے جایا کرتا تھا اور جب انہوں نے داڑی کا ایک بال منا دیا سرکار نے اپنا رخ پھیڑ لیا تو جو لوگ داڑی رکھتے ہی نہیں سرے سے سرکار جنہوں نے جانا ہی نہیں کہ داڑی بھی رسول اللہ کی سنت ہے ارے کتنے میرے ہی تعلق سے داخلے سے چلا ہوئے ہیں ان کو سرکار کم سے کم داڑی کا اترام کرنا چاہیے انہوں نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پر سرکار کہ ہر واجب ہر فرض ہر سنت کو سرکار ادا کرتے رہیں گے اور رسول اللہ کی بہترین سنت جو ہے داڑی رکھنا بھی داڑی رکھنا بھی نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں اسی لئے تو لوگ سرکار گھبراتے ہیں مرید ہوتے ہیں جلسوں میں اعلان ہوتا ہے کہ صاحب مرید ہو جائیے مرید ہو جاتی ہے لیکن سوچتے ہیں کہ مرید ہو جائیں گے تو توبہ کرنا پڑے ابھی مرید ہونے میں کیا ہوتا توبہ ہی تو کرنا پڑتی ہے یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم فلا فلا کاموں سے توبہ کرتے ہیں نماز روزہ کی تابندی کریں گے رسول اللہ کی ایک ہر سنت کو مانیں گے واجب و فرض کو مانیں گے یہی تو سب کچھ ہوتا دشمنوں سے نہیں ملیں گے رسول اللہ کی دشمنوں سے نہیں ملیں گے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح افراغب ہوتے ہیں آج کل تو میاں پیروں کا بھی عالم یہ ہو گیا کہ وہ نماز پڑھائیں روزے رکھیں اور ایسے ہی پیر جو ہیں لوگوں کو سنجل صاحب پسند ہیں پسند ہیں ہر عالم یہ ہو گیا کہ وہ بھی خود بھی جہنم کا انظام کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اصلاع عمال کی توفیق عطا فرمائے میاں تم داڑھ یہ رکھاؤ اور نمازیں پڑھو پاوندی اختیار کرو کیوں اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ایسے رسول کے چاہنے والے ایسے چاہنے والے رسول کے ہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کتنی پیاری ہے کتنی پیاری ہے کہ ہر ہر موقع پر سرکار نے امت کو یاد رکھا ہے ساری زندگی امت کے غم میں روتے بھی گزاری ہے لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج امت جو ہے رسول اللہ کو بھولے ہوئے ہیں مرد سمجھ صاحب بھولے ہوئے ہیں عورتیں رسول اللہ کے عقامات کو بھولے ہوئے ہیں المولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دا فرمائے کہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں عورتیں پردے سے بے باک ہو گئیں آزاد ہو گئیں بڑے بڑے گھر کی عورتیں غریب ہر کی عورتیں شہروں میں بہروں میں بسوں میں ٹرینوں میں گھومتی نظر آتی ہیں باداروں میں گھوم رہی ہیں مارکٹنگ کر رہا رہی ہیں دیکھو تو کیا عالم ہو گیا کیا عالم ہو چکا ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں عزت حاضر کرتے ہیں اور آتے ہیں بارگاہ رسالت میں لیکن وہ آنکھوں سے مجبور ہیں مازون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پردہ نہیں کرتی ان سے پردہ نہیں کرتی اور بیٹھی رہتی جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا جو رسول اللہ کی چہنے والی صلی اللہ صاحب بیوی ہیں رسول اللہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے ان سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے ان سے پردہ نہیں کیا پردہ نہیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہے نابینہ ہے تو سرکار نے جو الفاظ حدیث کے فرمائے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ نابینہ ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو تم تو اندھی نہیں ہو دیکھو رسول اللہ اپنے پیاری سنسا تہلے والی بیوی سے کس طرح خطاب فرما رہے ہیں اور کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم تو اندھی نہیں ہو لیکن آج کا عالم یہ ہے سنسا صاحب کیا عورتیں کو جانتی ہی نہیں کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے قرآن فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَا فِي هُيُوتِ كُنَّا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں جب تک پردہ نہیں تھا زمانے رسالت میں بھی پردہ نہیں تھا عورتیں آ رہی تھیں مزید میں جماعت میں بھی شریک ہوتی تھیں لیکن جس دن سے سنسا صاحب آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور پردوں پردے کا ہم عورتوں کو دیا گیا ہے بھلا مجال ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل جاتی ہو بے حجابانہ نکل جاتی ہو اور وہ زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا سب سے بہترین زمانہ تھا خود اللہ کے پیائے رسول وہاں موجود تھے سنسا صاحب لیکن اس زمانے کے بعد بھی آج بھی بھی سنسا صاحب باز باز جگہ پر پردہ ہے اور آج سے دس بیس سال پہلے تو پردہ ایسا پردہ تھا سنسا صاحب بطور خاص یو پی کے علاقوں میں تو کہ کوئی عورت آپ کو دروازے پر نظر نہیں آتا بہت جیانا والا آدمی اگر دروازہ کٹ کٹ آتا تھا دروازہ کٹ کٹ آتا تھا تو اسے اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو کوئی جواب نہیں مل سکتا اور جہاں پردہ ہے وہاں پہ بھی سنسا صاحب آج بھی ہے کہ آپ کو کسی سنسا صاحب عورت کی آواز باہر نہیں سنائی دے گی اور سنسا صاحب عورت کا اگر مرد دروازے پر آئے تو اسے کوئی جواب نہیں ملے گا اگر مرد گھر میں نہیں تو پردہ ہو تو ایسا ہو ایسا ہونا چاہیے تو معلومہ کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب بے باک ہو چکی سب کے اندر سنسا صاحب حیاء اور شرم کا مردہ ختم ہو چکا ہے اور حیاء ایک ایسی چیز ہے حیاء اور شرم ایسی چیز ہے کہ الحیاء و شابت العیمان اللہ کی پیاری رسول نے فرمایا کہ حیاء جو ہے ایمان کی شاخ ہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں مردوں کے لیے ہوئی حکم ہے کہ وہ غیر عورتوں پر نکانے ڈالیں اور عورتوں کے لیے ہوئی حکم ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں لیکن آج کہاں یہ ہوتا کہاں یہ ہو رہا ہے آج تو پردے کا بھی نواز ختم ہوتا جا رہا معلوم ہوا کہ ہر حکم کو ٹھکڑایا جا رہا ہے ہر حکم سے سرطابی کی جا رہی ہے بھلا بتائیے تو کہ دنیا کا ایک غلام اگر اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے صحیح معنی میں فرما بردار ہوتا ہے بہت سے غلام ہیں لیکن ایک غلام ایسا ہے کہ جو آقا کے ہر حکم کو مانتا ہے اور اس کے سامنے سر نیاز تسلیم سر نیاز جھکا دیتا ہے اور ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے جنسا تو کتنا پیارا ہوتا ہے اپنے مالی کو کتنا پیارا ہوتا ہے بلا تشبیہ بلا تشبیہ یوں ہی سمجھو کہ آقا اور مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر چاہتے ہو تو ان کے سامنے سے ایسے غلام بن جاؤ ایسے غلام بن جاؤ کہ جو انہوں نے کہا ہے سامن صاحب اس کو مانو اور جس سے باد رکھا ہے اس سے باد آجا کیونکہ ان کی شانی یہ ہے قرآن نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے باد رہے کہ حکم دے اس سے باز ہو جاؤ دروش شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولا محمدین ماد علی جود والکرم و علیہ قرآن مہین میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن صاحب صاحب زادی صاحبہ حضرت بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن صاحب جن کا عدد بریترام ایک ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے عورتیں بھی ان کا بڑا عدد بریترام کرتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے عورتوں نے غور کیا کہ حضرت بی فاطمت زہرہ کا پردہ کیسا پردہ تھا کیسا پردہ تھا ایسا پردہ تھا کہ ان کو ننگے سر کبھی آزمان نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور کریں عورت اور اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اے خاص رحمت جہاں مردوں کی یہ ہے وہاں مسلمان عورتوں کے لئے بھی مسلمان عورتوں کے لئے بھی ہے بلکہ عورتوں کو زیادہ عسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے ورنہ زمان جہلیت میں تو یہ عالم تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے پیدا ہوتے ہی عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ کتنا بڑا عسان ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور سرکار کے منع فرمانے سے زندہ عرب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت سے باز آ جائے اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج تک یہ ہوتا جل آ رہا ہوتا کسی طرح اب لوگ اپنی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے دفن کر دیا کرتے لیکن عورتوں پر بڑا عسان ہے میرے آقا و مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سرکار کی ایک رحمت ہے رحمت خاصہ ہے عورتوں پر جہاں مردوں کے لئے سرکار رحمت ہے وہاں عورتوں کے بھی لئے رحمت ہے عورتوں کے بھی لئے رحمت ہے تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سفیلہ نے باہر عرض کیا حضرت سفیلہ نے شیر کو دیکھ کر فرمایا کہ عالی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو الحارس اے شیر یا شیر کی کنیت ہے کہ اے ابو الحارس عنا مہورا رسول اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کا غلام ہوں رسول اللہ کا غلام ہوں رسول اللہ کی جانور جیسی چیز جانور وہ بھی شیر لیکن جہاں اس نے رسول اللہ کا نام صلاح ہے تو اب تمہلاتا ہوا حضرت سفیلہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا سبحان اللہ حضرت سفیلہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جناب پھر عالمی یہ ہوا کہ اس نے رہبری کی اس نے راستہ دکھایا حضرت سفینہ کو اب حضرت سفینہ کے پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے آگے آگے حضرت سفینہ چلے جا رہی اور وہ جناب راستے میں چلا جا رہا ہے اور انتہائی سن صاحب مطالت و سجید کی سے چل رہا ہے اطاعت و فرمہ ورداری کا مظہرہ کرتے بھی چل رہا ہے اور جہاں سن صاحب وہ قافلہ مل جاتا ہے تو وہ جنگل کا شیر اتنا راستہ لیتا ہے میرے دوستوں روزرگوں دیکھو اللہ کی پیائے رسول ایسے رحمت ہیں ایسے رحمت ہیں کہ کیسی مسئیبت کا وقت ہو کیسی پریشانی کا وقت ہو جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا اللہ کے پیائے رسول کو سچے جیسے یادیا تو ساری مسئیبتوں کے بادل چھڑ جاتے ہیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے صدقے میں ساری صاحب اور ان کے صدقے میں جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ان کا بھی یہی حال ہے پھر آنے پھر دذکیر سیدہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے کہ جہاں یا بغوث المدد کہہ کے پکارا ہے ساری صاحب مسئیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں دروش شریف پڑھئیے اللہ مسلی علیہ سیدہ ربینا وشفینا مولانا محمدین یہاں یہ بھی سمجھتے چلئے کہ سفینہ کا نام سفینہ کیوں پڑ گیا سفینہ کا نام سفینہ کیوں ہو گیا وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور مجاہدین اسلام بھی تھے صاحب اکرام بھی ساتھ میں تھے جب قافلہ چلنے لگا تو صاحب اکرام کے ساتھ سامان زیادہ تھا صاحب اکرام نے اتنا سامان سب اکھٹا کر کے ایک شادر میں بانا اور سب کا سب حضرت سفینہ کے سر پر رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تم اس قرآ کر فرمایا کہ تم رکھے رہو اپنے سر پر اس لیے کہ تم سفینہ ہو اس لیے کہ سفینہ کا نام سفینہ کہتے ہیں کشتی کشتی کو جو سامان لات کے لے جاتی ہے آپ نے سرکار نے فرمایا کہ تم سفینہ ہو سفینہ کشتی کو کہتے ہیں اور اسی زوج سے آپ کا نام سفینہ پڑ گیا اور سرکار کے فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سرکار کہ فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ میرے طاقت ازوز سے اتنی بڑھ گئی اتنی قوت ہو گئی کہ ایک دو نہیں میں سات اوٹوں کا بھوچ اپنے سر پر رکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو مال ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرا پر رحمت ہیں سب کی مسئبتوں کو ٹالنے والے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے خزانوں کی کنجیاں دیتی ہیں جس کو جو چاہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے آقا و مولا کا سچا غلام اور وفادار غلام بنا دیا اور سے بھی سرکار کے فرامین کی سنجل صاحب عمل کریں اور مرد بھی ہیں ان کے ایک ہکم کے کامیل کریں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اپنی داڑھیوں اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کریں اور تمام شیطانی وسوسوں کو دل سے دور کر دیں اور اللہ اور کے پیائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں آج خوف و خدا دلوں کے دن نکل چکا ہے نہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے نہ رسول اللہ کے سنساب احکامات پر عمل ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے مسیبتوں میں پریشانیوں میں گھرتا رجال چلا جا رہا ہے دنیا جو ہے سنساب دشمنہ دشمنان اسلام جو ہے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہی ہیں ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہی ہے مسلمانوں کو گھرے میں لیے جا رہا ہے لیکن آج بھی مسلمانوں کے آنکھیں نہیں کھلتیں اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اسباب نہیں دلاش کرتے یہ تو سوچتے ہیں شکایت تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم مسیبتوں میں گھرتے رہے جا رہے ہیں ہم پریشانیوں میں مسترب اور بیچائن نظر آ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اللہ تو خود فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی مسیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائی ہوتی مطلب یہ کہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے واللہ سمجھا اللہ جو ہے بہت سو کو تو بخش دیتا ہے بہت سی خطہوں سے درگزر فرما دیتا ہے تو مال ہوا کی ساری آلے والی مسیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں اس وجہ سے اور صرف از اللہ سے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت پہنچا رہے ہیں سرکار کے دل کو دکھا رہے ہیں خدا رہا سرکار کی روٹی ہوئی رحمتوں کو اگر منانا چاہتے ہو اور اپنی حالت کو سبیل صدارنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کا وقار چاہتے ہو یہاں بھی عزت چاہتے ہو وہاں بھی وقار چاہتے ہو تو اللہ کے پیائے رسول کا سچے سے دعوت پکڑ لو اور اسی طرح کہ انہیں مانا انہیں جانا اور یہ سارے کے سارے علیاء اکرام چاہے وہ صحاب اکرام ہوں تابین ہوں تبہ تابین ہوں ام اکرام ہوں علماء ہوں صلحہ ہوں سن صحابی یہ سب کے سب وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو مانا اور جانا ہے جانا اور مانا ہے کہ غوث آزم نے نہیں مانا غوث آزم تو سرکار کے بوری نظر ہے سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نہیں مانا انہوں نے تو ایسا مانا ایسا مانا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ہر قدم جو ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر